نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں دوستو کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہوتا جرہا طبیعت سے ایک پتھر اچھال کے تو دیکھو میرے یار یعنی کہ آسمان میں اگر طبیعت سے ایک پتھر اچھالا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں چھید ہو جائے یہی کوشس میں بھی کر رہا ہوں چاہے آسمان میں چھید ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سمجھ بتائے گا لیکن اپنی کوشس میں کر رہا ہوں آج میرے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے دوستو اور یہ جو لیٹر ہے یہ ایڈیشنل پینسن سے جڑا ہوا مددہ ہے یعنی کہ عمرہ دراج والے پینسنرز کے پینسن کی بڑھوتری سے جڑا ہوا مددہ اب دوستو جیسے ہی پینسنرز کے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے من میں یہ آسا بھی بڑھتی جاتی ہے کہ بڑھتے عمر کے ساتھ ان کے پینسن میں بڑھوتری ہونی چاہیے اب یہ میسیج دیکھئے سر 65 years کا ایڈیشنل پینسن کا کیا ہوا جی یعنی کہ پینسنرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 65 سال کی عمر میں جو 5 پرشن کی بڑھوتری 70 سال کی عمر میں 10 پرشن کی بڑھوتری اور 75 سال کی عمر میں جو 15 پرشن کی بڑھوتری والا پروپوزل تھا اس کا کیا ہوا آج کے ڈیٹ میں اس پروپوزل میں کیا چل رہا ہے آگے ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا دوستو دوستو آج کا ویڈیو کا جو لیٹر میں لے کے آیا ہوں یہ لیٹر جڑا ہوا ہے 80 سال کے عمر پر جو 20 پرشن کی بڑھوتری ہوتی ہے اس سے جڑا ہوا مددہ ہے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ماننے کوٹوں کا عادیس ہے ایفٹیز کا بھی عادیس ہے کئی سارے ہائی کوٹس کا بھی عادیس ہے کہ پینسنرز کو 79 years یعنی کہ 89 سال ختم ہوتے ہی 80 سال میں جیسے وہ قدم رکھتے ہیں 20 پرشن کی بڑھوتری دیا جائے یہ ماننے کوٹوں کا عادیس ہے اور آگے 84 میں 30 پرسنٹ 89 میں 40 پرسنٹ 94 میں 50 پرسنٹ اور 99 ختم ہو کر کے 100 میں قدم رکھتے ہی 100 پرسن کی بڑھوتری دی جائے پینسنرز کو یہ ماننے کوٹوں کا عادیس ہے لیکن جو پی سی ڈی اے کی طرف سے جو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ 80 سال ختم ہونے پر یا 85 90 95 یا 100 سال ختم ہونے پر دیا جاتا ہے تو اس چیز کے اوپر اس ویسے کے اوپر میں نے ایک RTI ڈالا تھا دوستوں اور وہ ڈالا تھا 15 فیوری 2023 کو اب یہ جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں اس RTI میں میں نے ساری باتیں لکھی تھی ماننے کوٹوں کا عادیس کا بھی حوالہ دیا تھا اور سبھی چیزیں لکھ کر کے میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ایسا کوئی پروپوزل سرکار کے بیچارہ دن ہے کہ اپنے آپ ہی سبھی پینسنس کو 79 ختم ہوتے ہی 20%, 84 ختم ہوتے ہی 30%, 89 ختم ہوتے ہی 40%, 94 ختم ہوتے ہی 50% اور 99 years کی عمر ختم ہوتے ہی 100% کی بڑوتری دیا جائے تو یہ جو سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو مجھے جواب آیا ہے دوستوں جس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سر no such proposal is under process یعنی کہ مجھے جواب یہ ملا ہے کہ ایسا کوئی بھی proposal جو ہے process میں نہیں ہے تو میں اس جواب سے ناخش تھا RTI سے جو مجھے یہ جواب ملا اس سے ناخش تھا اس کے بعد میں نے grievance ڈالا CP گرامز میں اب یہ جو سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو کہ میں نے 25 مارچ کو grievance ڈالا تھا CP گرامز میں اس میں بھی وہ ہی باتیں میں نے لکھی تھی جو میں نے RTI میں لکھا تھا اب اس کا جواب مجھے ملتا ہے 8 مئی 2023 کو اب یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں لیٹر دوستوں یہ ہے وہ جواب جو آپ سامنے بھی دیکھ پا رہے ہیں اب اس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے یعنی کہ مجھے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ policy matter سے جڑا ہوا سوال ہے ہم action لیتے ہیں government کے policies کے اوپر جو ہمیں policy بنا کر کے دیا جاتا ہے اس کے اوپر action لیتے ہیں ہم اس کے اوپر comment نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں PCDA نے جو gain ہے وہ سرکار کے پالے میں ڈال دیا اب RTI کے جواب سے بھی میں ناخش ہوں اور CP گرامز کے جواب سے بھی میں ناخش ہوں تو اب میں دوستوں letter لکھ رہا ہوں یہ letter جو کہ میں pension منترالے کو address کر رہا ہوں اور پردان منتری جی کو میں اس کا copy to بھیج رہا ہوں پرتلی بھی بھیج رہا ہوں جس میں میں سارے مانینے کوٹوں کا آدھے بھی لگا رہا ہوں سارے کوٹوں کا آدھے بھی لگا رہا ہوں اور جو میں نے RTI ڈالا اس کا بھی copy لگا رہا ہوں اور جو مجھے RTI کا جواب آیا جو میں نے CP گرامز میں گریبیس ڈالا اور ساتھی جاتھ جو مجھے CP گرامز کی طرف سے جواب آیا وہ ساری چیزیں اس میں اس letter میں میں لگا رہا ہوں دوستوں copy اور اس کے بعد یہ جو سامنے آپ letter دیکھ پا رہے ہیں دوستوں یہ ہے وہ letter جس میں میں سب ہی چیزوں کا reference دے رہا ہوں اور details میں ساری باتیں لکھ کر کے government کو یہ letter بھیج رہا ہوں اب دوستوں اس کا جو مول paragraph number 6 ہے اس کا تھوڑا سامنے ہندی میں آپ سب کو سمجھا دوں کہ اس paragraph number 6 میں میں نے کیا لکھا ہے اب جیسے یہ ہندی والا آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستوں مجھے بشواس ہے کہ آپ اتیادک بردہ pension بھوگیوں کے لیے pension میں بردی کے معاملے کی گمبرتہ کو سمجھیں گے یا پراسنگک ہے کہ اس آیو برگ کے بہت کم pensioner جیویت ہیں اس لیے اس پرستاب پر ویتیا بوجھ سے سرکار کو بہت ادھک نقصان نہیں ہوگا لیکن اس نرنے کے پرنام سے سرکار اور پورے دیش کو ان بردوں کے آشرباد سے نشت روپ سے لاب ہوگا یعنی کہ دوستوں میں نے اپنا letter لکھا ہے اب اس letter کو میں بھیجوں گا pension منترالائے کو اور پردان منتری جی کے نام پر ہے یہ letter تو اب میں پتھر اچھالنے کی کوسس کر رہا ہوں دوستوں اب اس کا result کیا ہوگا آسمان میں چھید ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا وہ آگے کی بات ہے اس کا بھی جو جواب آئے گا اس کے آگے پھر مجھے کیا کاروائی کرنا ہے اس کے بارے میں میں اپنے legal جو advisor ہیں ان سے بھی بات کر کے جو آگے کی کاروائی کروں گا لیکن فلال میں یہ letter بھیج رہا ہوں اب دوستوں جو سوال جو comment میں کیا گیا تھا کہ 65 سال 70 سال 75 سال کی عمر میں pension کی بڑوتری کا جو proposal تھا اس کا کیا status ہے دوستوں اس proposal کو سرکار نے خارج کر دیا ہے یعنی کی وہ proposal راجہ سبا کے standing committee سے پاس ہو چکا تھا لیکن finance ministry نے اس proposal کو خارج کر دیا ہے پچھلی بار اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا تو 65 سال میں 5% 70 سال میں 10% اور 75 سال میں 15% والا proposal فلحال کے لیے ابھی کے لیے خارج ہے بالکل نیرست ہے تو آگے آنے والے سمجھ میں اگر پھر سے وہ مدہ اٹھتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی تک کے لیے یہی ہے اپ ڈیٹ دوستوں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ایڈیشنل pension سے جڑی ہوئی انہی جانکاریوں کو لے کے آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا کہ آپ سے سرکار رکھنے والا ویسے لے کے میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک کے لیے جہین دوستوں